یہ جو پروسس ہوگا اصل یہ سبر آزما ہوگا یہاں پہ آکے مسائل پیدا ہوں گے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا تو وہ یہاں پہ مشکلات لگتی ہیں اب اس میں سب سے پہلا روڑا تو اٹھکایا اشرف غنی صاحب نے جو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کہہ دی رہا ہی ہمیں شامل نہیں کیا گیا اس میں سے بھی اس سارا مسئلہ یہی ہے کہ اشرف غنی باوجود اس کے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں الیکٹ ہوا ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میرے ساتھ معروف دفاعی تجیہ کار بیندل اقوامی امور کے ماہر جنرل امجد شعب صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب بلکل مخصر تین کی پوائنٹس کے اوپر آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو جو افغانستان میں حالیہ امن معاہدہ ہوا ہے آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے پوسٹ افیکٹس کیا ہوں گے اور کیا یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی شکست ہے آپ اس پارے میں کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم امن معاہدہ نہیں کہہ سکتے امن معاہدہ کی طرف ایک سٹیپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ افغانستان کی سب سے بڑی پرابلم ان کی اپنی انٹرنل رہی ہے ڈائسینشنز ہیں ان کی مختلف گروپس ہیں گروہ ہیں اور اس سے پھر باہر کی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں جب یہ اندر ان کے ایک خانہ جنگی کا سلسلہ چل نکلتا ہے چاریس سال سے تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ اندر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا اب یہ جو امن پروسس جیسے ہم انٹرا افغان ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ طالبان کی ایک پری کنڈیشن تھی افغان طالبان کی کہ امریکہ یعنی بین الملکی افواج جو ہیں غیر ملکی وہ پہلے یہاں سے نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسس شروع کیا نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ اس کا ایک ٹائم فریم سامنے نہ آتا کہ افواج جو ہیں غیر ملکی افواج وہاں سے نکلیں گی کب اور کیسے لہذا یہ ایگریمنٹ کرنا پڑا لیکن نیچولی جب آپ افواج کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں تو ان کی بھی کچھ پریڈیویزٹس ہیں کہ وہ ایسے ہی موٹھا کے تو نہ چلے جائیں سو انہوں نے ان کو ایک تو مقرر کی ٹائم لائن کے جناب آپ فران وقت تک انٹرا افغان ڈالوگ شروع کریں گے پھر آپ کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہاں سے ٹیررزم نہیں ہوگا اور اسی طرح انہوں نے وائلنس کی لیول وغیرہ کم کرنے کے لیے بات چیت کی سو یہ چیزیں ہوئی اور چودہ مہینے کا ایک وقت مقرر ہوا اب یہ تو ایک آپ کو ایک گراؤن مہیا کر دی ایک آپ کہہ لیجئے کہ فریم برک آ گیا جس نے فسیلیٹ کر دی کہ اب آپ بیٹھ کے امن کی بات کریں اب امن کی بات کرنی ہے افغانیوں نے اپنے اندر خود بیٹھ کے پاکستان کا سٹانس بھی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ بھی افغان لیڈ افغان اون پروسس یعنی فیصلہ سازی سب وہ خود کریں لیکن بدقسمتی یہ کہ یہاں پہ جو بڑا شدید مسئلہ ہے وہ افغانیوں کا اپنا ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رائے کرتے نہیں ہیں ایک چیز ہوتی جسم کہتے ہیں کہ جناب آپ اکامنڈیٹ کریں ایک دوسرے کو گیون ٹیک کی بنیاد پہ اگر کوئی بھی پارٹی یہ سوچے کہ میں سوفی صد خودی اس سے سارا کچھ فائدہ اٹھا لوں تو نیچولی دوسرے اس سے اتفاق نہیں کریں گے لہٰذا وہ گیون ٹیک کا جو مسئلہ یہاں پہ وہ کوئی بہت افیکٹیو نہیں ہے یہاں پہ اپنے مفادات کے ساتھ یہ اتنے بری طرح چپکے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو کچھ دینا وہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جب مجاہدین تھے افان جہاد ہوا سویٹ یونین کے خلاف اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس وقت بھی پاکستان نے تو بہت کوششیں کی تھی کہ یہ کسی طرح آپ اس میں اتفاق رائے ہو اور ایک حکومت بنا سکیں آگے چل سکیں لیکن وہ نہیں ہوا آج جو دوسرا مسئلہ ہے ان کو وہاں اس کے مقابلے میں وہی ہے کہ آج ایک ایسی حکومت وہاں پہ موجود ہے جس کو انٹرنیشنل پذیرائی ہے یا اس کی ایکسیپٹیبلیٹی انٹرنیشنلی موجود ہے اور انہوں نے پھر یہ الیکشن کرایا گو کہ بڑا ایک متنازع الیکشن ہے جس کو خود افغانی بھی عبدالعب دلہ نہیں مانتے طالبان نہیں مانتے لیکن باہر صورت وہ جب جو بھی ہوا ایک الیکشن ہوا تو اشرف غنی وہاں پہ ایک حکمران کی شکل میں موجود ہیں چند دنوں میں وہ اپنا حال پہ اٹھا لیں گے اگلا اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے کہ یہ یہ بڑا مشکل ہے اور یہ یہاں پہ اپنے مفادات سے ہٹ کے جب تک ملک کے لیے نہیں کوئی سوچے گا تو بڑی مشکل ہوگی اشرف غنی صاحب نے جو پاپٹ بیلے اور آج بیٹھے ہیں صدارت پہ کیا وہ چھوڑنا چاہیں گے آسانی سے وہ جو بھی حلف اٹھانے جا رہے ہیں برنہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس میں سارا جو ان کی پاپولیشن ہے اس کا سارا تین چار فیصد لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں تو اس کی بنیاد پہ کوئی بھی اپنے آپ کو اپنی لیجٹیمیسی تو نہیں اکسٹ کروا سکتا ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو جب وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو وہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ جناب میں تو ایک الیکٹڈ آدمی ہوں اور آپ میری بات مانیں جبکہ طالبان ان کی نہ حکموت کو مانتے ہیں نہ ہی اس الیکشن کو مانتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ پھر ہوگا کیا کیسے چلیں گے آگئی ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو ٹائم فریم ایک رکھا ہے وہ چودہ مہینے کا وہ چودہ مہینے انہوں نے اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ یہ ایک اتنا ٹائم پیریڈ مل جائے کہ ان کی موجودگی میں یہ کسی نیج پہ پہنچ سکیں اور وہ میرا خیالہ مختلف گروپس کو within افغان افغانستان وہ ان کو push کریں گے اور اپنا influence use کریں گے اور اسی طرح باقی بھی ہم سائے ممالک جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان چائنا رشیا وغیرہ کہ وہ بھی اپنے گروپس کو یا جو جو جن پہ تھوڑا بہت influence ہے ان کو مائل کریں کہ جناب آپ مذاقرات کریں کیونکہ افغانستان کی stability جو ہے وہ region کے تمام ملکوں کے لیے بہت ہی اہم ہے خاص طور پر ہم دیکھیں اگر اپنے سی پیک کے نکتہ نگاہ سے ہمیں connectivity چاہیے اور through افغانستان central ایشیا رشیا یا ہم گیس وہاں سے لانا چاہتے ہیں central ایشیا سے central ایشیا سے بجلی import کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری معاشی ترقی کے لیے بھی ضرور ہیں اور stability افغانستان کی corporate dependent ہیں تو یہ جو process ہوگا اصل یہ صبر آزما ہوگا یہاں پہ آکے مسائل پیدا ہوں گے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا تو وہ یہاں پہ مشکلات لگتی ہیں اب اس میں سب سے پہلا روڑا توٹکایا اشرف غنی صاحب نے جو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کہہ دی رہا ہی ہیں ہمیں شامل نہیں کیا گیا ہمیں شامل اسے بھی اس سارا مسئلہ یہی ہے کہ اشرف غنی باوجود اس کے کہ وہ claim کرتے ہیں کہ میں elect ہوا ہوں اگر اس process میں صحیح معنوں میں کوئی شخص جو ہے جس نے اپنی حیثیت کھوئی ہے تو وہ اشرف غنی مکمل طور پہ he has been neutralized اب ان چیز یہ یہ اس کو حضم نہیں ہوئی اور نہ حضم ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ روڑٹک آئے گا اور یہ پہلا لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ایک عارضی ہے اشرف غنی کے کچھ بہانے اس طرح کے چلیں گے اشرف غنی بالاخر realism کی طرف آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کی اپنی بقاہ بھی تو سوفیصد امریکنس کی وجہ سے تھی بالکل اس نے کہا بھی انٹریو میں کہا چکا کہ اگر دو دن بھی ہمارا ساتھ نہ اندھم وقت نہیں نکال سکتے لہٰذا امریکنس کی نہیں سنے گا تو اسے ultimate listening ہی کھنا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز بھی چلنے کے لئے گی تو توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ ہرڈلز آئیں گی مشکلات ہوں گی لیکن یہ پروسس بالاخر چلے گا اب اس میں اگر آسانیاں پیدا کرنی ہوں تو وہ یہی ہے کہ سب گروپس کو تھوڑا بہت اپنی سپیس دینی ہوگی دوسرے کے لئے اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر اگر آج کچھ بن بھی جائے ان کا حل تو وہ دیر پانی ہوگا جنرل صاحب آپ کی گفتگو سے دو سوال میرے ذہن میں مزید پیدا ہوئے ایک تو یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ گزشتہ چالیس سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جس میں اخوانوں نے ایک دوسرے کمل سپورٹ نہیں کی کسی کی اطاعت نہیں کی وغیرہ وغیرہ لیکن بے شمار ایسے مبسرین فوجی مبسرین بھی اور دوسرے سیول مبسرین بھی اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ مولا عمر کے دول میں جو نائنٹی فائیب پرسنٹ ان کے بس جگہ بھی تھی اور تمام کے تمام لوگ ان کے ساتھ بھی تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کنٹرول ثابت بھی کیا تھا پھر وہ پیریڈ بھی اسی میں شامل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی اگزمشن ہے اسے نہیں میں اس پیریڈ کو بھی شامل کر رہا ہوں اچھا اس میں صرف احمد شاہ گروپ پہ ایک اس کے گیسٹ رہا گیا تھا بس اس میں دو تین چیزیں تھی ایک تو ناردن الائنس اس کے خلاف لڑی تھی آپ احمد شاہ گروپ کی بات کر رہے ہیں لیکن ناردن الائنس تھی اور اس میں لوکل پیئرز میں یا ریجنل پیئرز میں انڈیا اور ایران شامل تھے ایران شامل تھے ساتھ ایون رشیہ بھی ٹو سام ایکسٹینڈ طالبان کے خلاف تھا یہ تو بات میں جب وہاں پہ دائش آئی دائش کا ظہور ہوا وہاں پہ افغانستان میں تو پھر ایران اور رشیہ نے محسوس کیا کہ یہ جو دائش ہے اصل خطرہ تو وہ ہے کیونکہ دائش ایک انٹرنیشنل فنومنہ ہے ان میں بارڈرز نہیں میٹر کرتے دے دے کے ان کو کراس اینی بارڈر لیکن طالبان کا تو سارا ٹوٹلی وزن افغانستان تھا سو دے ریلائز کہ ہم ایسے ہی طالبان کے خلاف لگے رہے ہیں طالبان در حقیقت دائش کے خلاف استعمال کیا جا سکتے ہیں اور طالبان ہی افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی لائیں گے سو لیٹس سپورٹ طالبان تو انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا لیکن آج بھی انڈیا تو نہیں کر رہا انڈیا کا رول بور رہے گیا انڈیا نہیں ہے ایران نہیں ہے ساتھ ایران ایران تو سم ایکسٹنٹ ہے میں سمجھ دوں کہ جب پاکستان نے یہ مذاکرات میں فیسیلٹیٹ کرنا شروع کیا ہے تو پاکستان کنسلٹ کرتا رہا ہے ریجنل پاکستان کو حمایت آصل رہی ہے رشیہ کی چائنہ کی اور ایران کی بھی کیونکہ جو رشیہ میں جتنے بھی ہوئے ہیں طالبان کے انہوں نے انٹرافغان ڈائلوگ کرانے کی کوشش کی ہے اس میں ایران جاتا رہا ہے تو میں سمجھ دوں کہ ایرانی وقتی طور پر یہ کر رہے ہیں لیکن یہ میرا خیال شامل ہوں گے اس میں اب یہ جو سچویشن ہے ایک کے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف ناردن الائنس تھی ان سے دور تھی دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان کا جو وقت تھا اس کی انٹرنیشنل ایکسپٹیبلیٹی نہیں تھی صرف دو ملکوں نے ریکنائز کیا ہوا تھا اس کو اس رجیم کو اور انٹرنیشنل ایکسپٹیبلیٹی نہ ہونے کا جو ایشو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ یوں نظر آتا ہے کہ انفیکٹ طالبان ایک جگہ پہ تھے اور باقی ساری دنیا ان کے خلاف تھے لہٰذا اور جنگ میں بھی ایسا ہی تھا 48 ملک اکٹھے تھے لہٰذا وہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں آ سکی تھی پھر یہ ہے کہ جو لیڈر قابل میں اس وقت انٹرنیشنلی وہ بیٹھے ہوئے تھے برہند الرمانی وغیرہ تھے اور یہ ان کے خلاف لڑتے رہے اور الٹیمنٹ لی جب ان ان کو قابل کیپچر کیا ہے تو وہ لوگ دائیں بھائیں دوسرے ملکوں میں نکل گئے سو باہر سے ایک پریشر موجود تھا ڈیسیڈنٹس کا جو طالبان کی حکومت کو افغان ہی لیکن ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے تو اس لحاظ سے یہ ٹرپولنٹ پیریڈی تھا گو کہ ہمارے نکتہ نگاہ سے وہ پیسفول تھا اس وجہ سے کہ ہماری سرحدیں محفوظ رہی مربی سرحدوں پہ ہمیں کچھ نہیں مہاں پہ کرنا پڑا وہ واحد پیریڈ تھا جبکہ افغان سرحد پہ ہم کچھ بھی کوئی ہماری پریزنس نہیں تھی تو اس لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں لیکن ویدن افغانستان طالبان کو چیلنجز سے وہ لوکل لوگوں سے ہی تھے ایک طرف احمد شاہ مسعود ناؤدن الائنس والے ہیں دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں تیسرا انٹرنیشنل ایکسپٹیبلیٹی نہیں ہے اور انٹرنیشنل ایکسپٹیبلیٹی نہ ہونے کے وجہ سے انٹرنیشنل پارز جو تھی وہ وہی کے لوکل افغانوں کے ذریعے اپنے چیس گیم چلا رہی تھی افغان جو تھے وہ جا کے امریکہ میں آباد ہو گئے اس کے بعد کئی جا کے باہر یورپ میں جیمنی میں ٹرکی میں بیٹھے ہوئے تھے میڈلی اس میں تو حقیقتاً یہ کوئی ایسی اس کی تھی نہیں اب اچھا اور اس میں پھر ایک اور آپ element دیکھئے آج بھی افغانستان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طالبان جو تھے وہ جاورانہ حکومت تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سٹرکٹ اسلامی لاس کی اپلیکیشن کیوئی تھی غالباً انہوں نے اس وجہ سے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا ورنہ پاپولیشن میں بھی ایکسیپٹیبلیٹی نہیں تک ہو کہ الیکشن تو واقع ہوئی نہیں تھوڑا سا یہاں پہ مطلب اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس بیشمار ہم لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ہمارے پاس مجورٹیز کے اگینسٹ اوپینین دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ طالبان کا جو نظام نظام تھا وہ بسیکلی افغانستان کا ایک موشرتی نظام تھا مثلا برکہ امریکیوں نے اکر اکر اتروایا تو آج تو برکہ پھر لوگوں نے پہنا ہوئے انہوں نے داڑییں منوا کے تصویریں کچھ لوگوں کی اس وائرل کی کہ دیکھو جی ہم طالبان کے ہم آزاد ہو گئے لیکن داڑی آج بھی ہے تو وہ بسیکلی ان کے کلچر کا حصہ تھی وہ ہے اور وہ آج بھی امریکہ اسے بیشنائز نہیں کر سکا اسے آپ کی بات درست ہے وہاں پہ سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں جو نورتھ میں ہیں وہ بڑے ایڈوانسٹ ہیں کیونکہ وہ رشیہ اور ادھر جا کے دیوکیشن سٹیٹس میں بڑی وہ تعلیم وغیرہ لوگ وہاں بچے ان کے پڑھتے رہے ہیں جو ساؤتھ میں ہیں وہ ہمارے ٹرائبل ایریز کے ساتھ زیادہ لینکیج کرتے ہیں زیادہ تر پشتو سپیکنگ لوگ ہیں وہ اسی طرح پرمیٹر میں جیسا ہمارے قبائلی تھے تو یہ وہاں پہ ہمیشہ سے تضاد رہے دونوں طرف یہ اثر ہے اور یہ کوئی بھی بدل نہیں سکتا کہ آپ نورتھ والوں کو کہیں کہ وہ برکے پہننے شروع کر دیں وہ نہیں پڑیں گے اور اگر ساؤتھ والوں کو کہیں کہ برکے پہننے شروع کر دیں تو وہ اتار دیں گے وہ رہا وہ مسئلہ رہا لیکن یہ کہ یہ غلط فہمی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت تھی کہ یہ جبر سے ہو رہا ہے جبر سے ہو رہا ہے وہ اتر گئی لہذا انہوں نے اس وقت ایک ہیومن رائٹس کے طور پر بڑا اس کو اچھالا کہ یہ بڑا ظلم ہے جو اب انہوں نے بھی ہار مان لے انہوں نے بھی بڑا لگیا کہ یہ possible نہیں ہے کہ یہ ان کا culture ہے زبادستی نہیں ہے لیکن اس وقت اس کی acceptability نہ ہونے کی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی شامل تھی کہ یہ عورتوں کو اور تھا آج طالبان کچھ چیزوں پر compromise کرنے کو تیار ہیں مثلا کیا تھا حاصل خواتین کو تعلیم نہیں دو دینا وہ سکول ان کے برباد ان کے لڑکیوں کو سکولوں میں نہیں جانے دیتے تھے سوری میں بیچ پی بی ایڈ کرنا چاہوں گا ساتھ ساتھ اس وقت میں بھی جو ہم کئی لوگوں سے چونکہ ملتے ہیں اس کے بالکل against opinion تھی اور مولا عمر کا ایک بیان تھا کہ ہم ایک غیرت والے لوگ ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ غیر مرد ہماری عورت کو پڑھائے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ غیر ڈاکٹر ہماری بیوی کو ہاتھ لگائے تو ضروری ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں ہماری بچیاں ڈاکٹر بنیں ہماری بچیاں ساتذہ بنیں تو ہم عورتوں کو تعلیم چاہتے ہیں مگر مغربی میار اور پیمانے کے مطابق نہیں انہوں نے مطلب اس کا باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس میں یہ تھا کہ افغانستان میں قابل میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں کلچر نظر آتے تھے قابل میں خواتین سکرٹ پینیوی بھی نظر آتی تھی وہ اپنے پردے کے بغیر بھی نظر آتی تھی اور پردے والی بھی نظر آتی تھی لہذا وہاں پہ دونوں طرح کے سکولز تھے طالبان نے کئی سکولوں کو بند کر آیا پھر طالبان کے وقت میں شورہ کے اندر عورتوں کی ریپیزنٹیشن نہیں تھی اب طالبان جو ہیں ان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ طالبان نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں ہم تعلیم ان کو اجازت دیں گے تھوڑی بہت ہماری کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی جو وہی جو پہلے سے تھی سالی پہلے والی نہیں اسی طرح انہوں نے کہا ہم خواتین کی جو ریپیزنٹیشن ہے ہاؤس میں اس کو بھی ہم ابجیکٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نے کچھ فلیکسیبیلٹی کمپرمائز کیا ہے کسی جگہ پہ اور اس کمپرمائز کو انہوں نے اس ایگریمنٹ میں جو ہمارا یہ امریکنز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس میں انہوں نے ریفلیکٹ دیا اور انہوں نے کہا جی ہم امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں گے اور باقی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ بھی اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہو اب وہ انڈرسٹینڈنگ نیچولی ہے آپ جب باقی دنیا سے رکھیں گے تو دنیا سے آپ بلکل کٹ آف ہو کہ اپنا ایک علاقہ سلسلہ تو نہیں کر سکیں گے میرا اپنا اندازہ ہے کہ بعض چیزوں میں وہ فلیکسبل ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ جو انٹرافغان ڈائلاغ ہوئے اس میں خاص طور پہ خواتین بیٹھتی نہیں ہیں جو کہ جا کے ان سے آرگو کرتی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کا کیا ہوگا یہ نورت کی خواتین ہیں لیکن موجود ہوتی تھی تو ان کو یہ اشور کرتے ہیں یقین دھانی ان کو کراتے ہیں کہ یہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان بھی کچھ فلیکسبلیٹی دکھائیں گے لیکن جس بات پہ آپ نے جو بات کی تھی اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی ان کی چونکہ اوورال ایکسیپٹیویٹی وزن دی کنٹری ہر گروپ نے نہیں کی ہوئی تھی ناؤذن الائنس تو لڑی رہی تھی ان کے خلاف باقی بھی کئی گروپ سے جو کہ کچھ بھاگ کے لیڈر بار چلے گئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اور بعض ناؤذن الائنس کے ساتھ جا کے مل کے وہاں بیٹھ گئے اور بعض جو تھے وہ وہیں تھے لیکن وہ براؤڈ بیس کورمنٹ بنتی ہے جس میں یہ سب کی رائے شامل ہو جائے اور سب کی رپیزنٹیشن ہو جائے یا کوئی طریقہ کار جہاں سب ایگری کر جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انٹرنل تھریٹس وہ ختم ہو گئی کیونکہ انٹرنل ڈیسنشن جب ختم ہو جائیں گی تو لیکن طالبان کے وقت میں یہ ڈیسنشن بڑی زیادہ تھی اور انہوں نے اپنے سٹرکٹ لاوز کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اب تک جتنے بھی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا یہ سب بالکل ان سے ڈیفرنٹ ہے اس کی بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈیمنشن ہے آپ کے سامنے ایک نیا نظریہ آیا تو میں جنرل صاحب کو شکریہ عطا کرتا ہوں جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس بارے میں مکمل رائے دی